ہلو نمستین سیسری اکال ویلکم بیک ٹو ور چینل سوپر ریاکشن آف پاکستان میں ہوسیٰ لباس اور آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں اتنا ایکسائٹیڈ اس وجہ سے ہوں کہ آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ٹی ٹوینٹی ویلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کی دیکھتے ہیں کہ بھارتیوں نے اس وقت اضافہ کون سے جو ہے وہ پندنہ کھلاڑی چنے ہیں ٹی ٹوینٹی ویلڈ کپ کے لیے ان کی لسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکیس تمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل پر تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے تھا کہ آنے والی ویڈیو کی نوزکی فکشن تائم لیاب تک پہنچتے ہیں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر دی ان کا بہت بہت شکریہ ابھی چلتے ہیں ویڈیو کے اس پار دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرہ ہے ون ٹو ٹری ان سٹارٹ دوستو اس سمیں کرکٹ کی دنیا سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ٹیم ایڈیا نے اس سال اوکٹوبر میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم گوشت کر دی ہے اور اس ٹیم کے منٹر ہوں گے ٹیم ایڈیا کو پہلا ہی ورلڈ کپ جتوانے والے کاپتان ایم ایم ایس دونی سلیکٹس میں جو پندرہ میمبرز کی ٹیم چنی ہیں اس کے کاپتان ہوں گے ورات کوری ورات کوری اکشاندار بلے باز ہونے کے ساتھ یہ ایک اگریسیو کھلاری بھی ہیں اور میں میڈل آرڈر میں تو بلے باز ہی کرتے ہی ہیں لیکن میں ضرورت پڑھنے پر اوپنی کرنے کے لیے بھی اتر سکتے ہیں نمبر دو روہیت شرما اگر ٹیم کے مین اوپنرز کی بات کریں تو اس سمیں روہیت شرما کے بنا ٹیم ایریا کی اوپننگ جو ہی پوری نہیں ہوتی ہے یہ گھلاری پچھلے پان سالوں سے وائٹ کرکٹ کا شاندار بلے باز رہا ہے اور اس ٹی ٹی ٹوانٹی وال کب میں بھی روہیت شرما ٹیم کے وائس کیپٹن بھی ہوں گے وہیں ٹیم کے دوسرے اوپنر کے طور پر سلیکٹس نے کیا راہل کو جنا ہے کیا راہل پچھلے کافی سمیں سے ٹی ٹی ٹوانٹی کیپٹ کے ایک کنسسٹنٹ اوپنر رہے ہیں آئی پل میں وائپن جاب کے لیے بھی پچھلے کچھ سالوں سے شاندار اوپنر رہے ہیں اور یہ کھلاری ٹیم کو ایک وکٹ کیپر کی بھی اوپشن دیتا ہے میڈل آرڈر میں سلیکٹس نے سورے کماری آدو جیسے ہی شاندار بلے باز پر بھی بروسہ جتایا ہے یہ کھلاری آئی پل میں مومبئی انیونز کے میڈل آرڈر کی سب سے بڑی طاقت بنا ہوا ہے اور ٹیم علیا کے میڈل آرڈر کو بھی مضبوط کرے گا نمبر پانچ رشاپ پند اس کھلاری کا ٹیم میں چونہ جانا تو ایک دم پکتا تھا اگر ٹیم میں رشاپ پند جیسا ایکس فیکٹر شامل ہو تو دوسری ٹیموں پر اس کا دباؤ بنا رہتا ہے آکرامک انداز میں بلے بازی کرنے والے رشاپ پند کبھی بھی میچ کو پلٹ سکتے ہیں اور دھونی کے ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیم کے پاس سب سے اچھا وکٹ کیپر بلے باز اور رشاپ پند ہی ہے وہیں ٹیم میں دوسرے مین وکٹ کیپر کے طور پر اشان کشن کو چونہ گیا ہے جو رشاپ پند کی طرح ہی ایک آکرامک بلے باز ہے اور راؤنڈرز کی بات کریں تو ہاردک پانڈیا کے بنا ہاردک پانڈیا اور ہمیں پڑا 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 اس نے باکستان کو ہاردک پانڈیا اپنی گندبازی سے زیادہ ویسپورٹک بلے بازی کے لیے زیادہ جانے جاتے ہیں لیکن امید ہے کہ وہ ٹیم میڈیا کے لیے ویکٹس بھی ضرور چٹکائیں گے نمبر آٹھ روینڈر جڈے جا پچھلے کس سالوں سے روینڈر جڈے جا نے ٹیم میڈیا کے لیے ایک شاندار اور راؤنڈر کی بھومکہ نبائی ہے جڈے جا شروع سے ہی ایک ٹپا پکڑ کر بلے بازوں کو پریشان کر کے ان کے ویکٹس تو چٹکاتے ہی تھے لیکن اب ان کی بلے بازی میں بھی کافی صودار آ چکا ہے وہیں سپن گندبازی کے لیے ٹیم مینیجمنٹ نے مومبائی انیانز کے لیے شاندار پردشن کرنے والے راہل چاہر کو بھی موقع دیا ہے نمبر دس روی چندران اشوین اشوین کو ٹی ٹوانٹی ویلکپ سے باہر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اشوین کسے بھی پچھ پر کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے یہ بھی نیجم کر سکتا ہے یہ بھی نیجم کر سکتا ہے ساتھی اچھی بلے بازی کرنا بھی جانتے ہیں اور آئی پیل میں ایک کے کیار کی ٹیم سے پہچان بنانے والے ورن چکر باتی کو بھی انڈین کرکٹ ٹیم کے ورلکپ آبیان میں شامل کیا گیا ہے نمبر تیرہ جسپرید بھومرا بھومرا سب کو کون پوسکتے ہیں شروعات میں بھکر شٹکانے ہوں یا پھر ڈیکھ آورس میں رن بچانے ہوں وہیں جسپرید بھومرا کا ساتھ دے لیکن یہ تیز گندباسی میں بھومنیشور کمار بھی ہوں گے آئی ٹیم کے تیسرے مین تیز گندباس چنے گئے ہیں محمد شرک وہی ٹیم منجمنٹ میں سکینڈ بائی پلیئرز کے دور پر میڈل آرڈر بلہباز شریہ سائیر آراؤنگڈر شاردل تھاکر اور دیپک چہر کو چنا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے برل سیلیکٹر میں اپنی مردی کی ہے بڑا اچھا پلیئر مس کر دی ہے جناب شیخر دون بہت اچھا ٹالانٹیڈ پلیئر ہے ان کو مس کر دیا گیا برل پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے برل جو ٹیم چنی گئی ہے تین چارڈ پہلے پلیئر ہے انڈیا کہ یار ان کو یہ اوٹ کر لیں تو بڑی بات ہے وہ ہم سے اٹنی ہوتے کسی بھی ٹیم سے اٹنی ہوتے یہ نہیں کہ صرف پاکستان سے اٹنی ہوتے دیکھیں کس طرح وہ دیوار کی طرح پلیئر ہے واقعی یار روحش شرما ویراد کھولی ٹھیک ہے کیال راحل بہت زبردست سٹارٹ کے سٹارٹ پہ بڑا زبردست ہے آگے کیا کرنا ہے اس کے بعد باالنگ لائنپ پہ دیکھیں امش شمی نیشنر کمار اس کے بعد سپینر کی بات کریں سپینر ہی بڑے چینشفین بڑا چھا سپینر ہے انڈیا کا بہت زبردست بڑا مزہ ہے جناب شویس اکتوبر کو میرے پاکستان انڈیا کا اور مزہ آ جانا ہے بلکل بڑا زبردست سکارڈ جو وہ انڈیا کی طرف سے چنا گیا ہے بڑی خوش ہوئی انڈیا کو بہت بہت مبارک بات ہو ان کی آرڈینس کو ان کے فینس کو پاکستان میں بھی انڈیا کے پلیئرز کے بہت زیادہ فائن کیا ہے بیٹات کھولی کے فینس ہتم ہی نہیں ہوتے اتنے انڈیا میں ان کے اتنے ویل بیشر ہیں اور ان کے فالور ہیں ان کی طرح کوشش کرتے ہیں بیڈنگ سٹائل ہمارا ان کی طرح ہو لیکن نہیں ہو سکتا لیجنڈ پلیئر ہے بلات کھولی بڑا زبردست کھیلتے ہیں راہل بڑا زبردست کھیلتے ہیں تقریباً ٹیم ساری فٹ ہے ایم ایس دونی کو ہم ضرور مس کریں گے اس صفحہ کیونکہ ایم ایس دونی میں ان کا بہت تگڑا فین ہوں بہت بڑا فین ہوں ایم ایس دونی سا بندہ دوبارہ انڈیا کو نہیں ملے گا اس کے بعد جو اچھے پلیئر ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ایج کافی ہوگی ہے سٹینٹرن لولکر کی بات کریں گنگولی کی بات کریں یہ سارے لیجنڈ پلیئر سے جو راج سنگھ اس سریزن میں نے سریش رائنا نہیں ہے اس سریزن میں برحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس طفح ویلڈ کپ میں یو اے ای میں کھیلا جا رہا ہے ویلڈ کپ پاکستان انڈیا فیورٹ ہیں اس وقت بڑا اچھی ویڈیو تھی میرا ریکن پسند ہے جو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کوئی بھی کیری ہو یار آپ انسٹاگرام پر مجھے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی چیز ہو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملک کریں گے مجھے پوچھ سکتے ہیں